راہیلہ اپنا سارا کچھا چھٹا خود ہی کھول کر بیان کر دے گی یار فاخر کو باہر بھیج دو السلام علیکم ناظرین میں ہوں ایمن ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ڈراما سیریل مائری کے کچھ سین ڈسکس کریں گے اور راہیلہ کس طرح اپنے آپ کو دلدل میں پھساتی چلی جائے گی وہ اس پر بھی بات کریں گے لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجئے گا تاکہ آپ میری مزید ویڈیو دیکھ سکیں ناظرین چلیں پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے راہیلہ کے بارے میں ڈسکسن کر لیتے ہیں راہیلہ کی جو اس وقت منٹل سٹیٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی ہے وہ اپنا سارا کا سارا جو بھی اس نے حبیب کے گھرانے کے بعد کرا ہے وہ سارا خود ہی حبیب کو بتا دے گی کیونکہ بلکل بھی وہ اپنی سنسس پر کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے اور جہاں تک بات رہی حبیب کے رسپونس کی تو ناظرین آپ کو ایک تگڑا رسپونس دیکھنے کو ملے گا کیونکہ جب راہیلہ حبیب کی مدر کی سچویشن کے بارے میں بتائے گی جو بھی راہیلہ نے ان کی مدر کے ساتھ کیا تھا وہ سن زبردست ہونے والا ہے کیونکہ حبیب جتنا بھی گھٹیا انسان دکھایا گیا ہو ایسا شوہر ایسا فادر لیکن ناظرین کبھی بھی ایسا گھٹیا بیٹا نہیں دکھایا گیا تو بہت ہی تگڑا رسپونس دیکھنے کو ملے گا ناظرین میرا پوائنٹ آف یو جو ہے وہ ہے کہ فاخر کو باہر چلے جانا چاہیے کیونکہ فاخر جو ہے ابھی تک اس کے کوئی ایم پورے نہیں ہوئے سٹارٹ سے دکھایا جا رہا ہے کہ اس کی جو خواب تھے اس پر ہمیشہ زنجیر ڈال کر رکھی گئی ہے اب اس کا ایک نیا خواب آ چکا ہے کہ اسے باہر جا کر پڑنا ہے جبکہ وہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے پھر بھی اسے باہر جا کر تف سٹیڈی کرنی ہے تف کمپٹیشن میں پارسپیٹ کرنا ہے ناظرین جہاں تک بات رہی اگر ہم پوری کنڈیشن دیکھیں ایک فیملی کی جو سچویشن ہے جو والی صاحب ہے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے گھر میں کوئی اور مرد نہیں ہے حبیب کو مرد نہ ہی کاؤنٹ کرو تو بہتر ہے ناظرین کسی نہ کسی لڑکے کا گھر میں ہونا ضروری ہوتا ہے یہ ایک نومل سی بات ہے اور جس ٹائپ کی فیملی دکھائی گئی ہے وہاں پر تو ہر حالت میں کسی نہ کسی کا ہونا ضروری ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں فاخر کی باہر جانے کی جو گھر کی سٹیڈیشن ہے وہ بالکل بھی الاؤ نہیں کرتی کہ فاخر باہر جا کر سٹیڈی کرے لیکن فاخر نے ایک چیز اڑائی ہوئی ہے کہ میرا خواب ہے ابھی تک میرے کوئی خواب نہیں پورے ہوئے میں نے سارے کے سارے سیکریفائز کیے ہیں اگر اینی سیکریفائز کر رہی ہے اس شادی کے ذریعے تو میں بھی کر رہا ہوں اور اس بات میں کچھ غلط بھی نہیں ہے اینی نے بہت سے سیکریفائز کیے ہیں مگر وہ اپنی زندگی میں سیٹل ہو رہی ہے سب چیزوں کو ایکسپٹ کر رہی ہے فاخر نہیں کر پا رہا اس لیے ابھی تک اسے یہ ہے کہ میرے خواب پورے نہیں ہوئے فاخر کو باہر جانے دینا چاہیے یا نہیں لیکن ناظرین رائٹر نے کیا لکھا ہے وہ رائٹر بہت خوبی جانتے ہیں لیکن فاخر کو باہر جانے دینا چاہیے کیونکہ چار سال کی بات ہے آنایا کا بچپن ضرور چلا جائے گا واپس نہیں آئے گا بہت سے مومنٹس ہوں گے جو اینی کے لیے بھی بہت ٹف ہوں گے اور فاخر کے لیے بھی لیکن فاخر کا فی الحال سیٹریشن کے مطابق باہر جانا ہی بہتر ہے تاکہ اینی اور فاخر کا جو ریلیشن ہے اس کو تھوڑا ٹائم مل سکے اور ان کی زندگی بہتر ہو سکے ناظرین یہ میرا جنرل پوائنٹ آف یو ہے یہ رائٹر کا پوائنٹ آف یو نہیں ہے رائٹر نے کیا لکھا ہے وہ آپ کو آنے والے اپیسوڈ میں ہی دیکھنے کو ملے گا یہ آج کی میری ویڈیو تھی راما ریویوز تھی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ